اسی طرح سے عزداری اور گریہ کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ وہاں واقعاً بہت ہے خب اہل بیت علیہ السلام وہاں پر بہت ہے اور عائمہ علیہ السلام میں اس موضوع میں بعض روایات بھی یہ اور ظہور کے وقت بھی ایک اہم ترین مراکز میسج ایک مرکز ہوگا وہ ایران ہوگا تو وہاں پر بھی ایک رسم ہے خاک اڑانا اب یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ بھائی ہم گندگی نہیں اڑا رہے ہیں خاک اڑا رہے ہیں خاک ورانہ سنبل ہے کس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سر مبارک میں بھی خاک تھی بال بکھرے ہوئے تھے کب کے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امہ السلامہ صلی اللہ علیہ نے دیکھا ایک چیز ہے خاک دوسری چیز ہے گل گل کہتے ہیں جب اس کو پانی میں ملا دیا جائے تو ایران میں اس طرح سے ہم لوگ بھی لگاتے تھے کہ لیں اور اس طرح لگا لیں اور اس طرح سے لگا لیں یہ گل جو ہے یعنی جب پانی میں ملا دی جائے تو یہ بھی ایک علامت کے طور پر اسی طرح سے مراجع بزرگوار یا مومنین یہاں پر بھی لگاتے ہیں کہیں بھی بھی لگا لیں تو ہم لوگ یہاں پر یا یہاں پر لگاتے تھے اسی گل کے بارے میں آیت اللہ علظمہ برجردی کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور میں نے توسل کیا امام زمان علیہ السلام سے کہ مولا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں میں تو آپ کی دین کی خدمت کے لیے آیا تھا یہ واقعہ کسرس سے ایران میں پڑھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ عظمہ برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت وہ ظاہرن وہاں تھے خراب آباد میں برجرد میں لورستان میں شاید یا نجف میں تھے کہنے لگے کہ مجھے یہ آیا خواب میں کہ یہ جو صبح دستے آئیں اور وہ لوگ جو خاک اڑاتے ہیں اور بھوسہ اڑاتے ہیں تو ایران میں خاک ہی بھی اڑائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مکس بھوسہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ گل ہوتی ہے گل یعنی جب پانی میں ملا دیتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں میں لگانا تو وہ فرماتے ہیں کہ صبح میں نے وہ اٹھا کے لگائی آنکھوں میں اور آج تک مجھے چشمے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ والی بات بہت سائے علماء نے بتائی کہ ہم باریک سے باریک چیز اسی واقعے کی وجہ سے کیونکہ آغای برجردی فرماتے تھے کہ میں باریک سے باریک چیز پڑھ لیتا ہوں تو بعض دفعہ ہم نے بھی انہیں باریک چیز پڑھنے کے لیے دی جس پہ انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا کہ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہو تو انہوں نے پڑھ کے سنائی اور کان سے سننے میں ان کے آپ کو فوٹوز ملیں گی کہ ایسے وہ زور لگاتے تھے لیکن آنکھیں ان کی آخر عمر تک سے گرہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی ایک مرجع تخلیط کی بات ہو رہی ہے اور منصوب ہے کہ سخاق سے